سما سٹا فاکستان کی تاریخ میں ایک بہت تاریخی جگہ تھی اور انگریز نے اس پوری ریجن اس پورے پنجاب کے پی کے اور سن کی ترقی کے لیے ریلوے سٹیشن کا جو نظام بنایا تھا سما سٹا کا اس میں بہت اہم اور مرکزی مقام تھا اور مجھے بتایا گیا کہ یہ سما سٹا حقیقت میں یہاں دو قبیلے تھے اور انگریز نے ان دونوں قبیلوں کے ناموں سے اسٹیشن کا نام رکھا تھا اٹارہ سو اچھیتر کے بعد سما سٹا نے بڑے ترقی بھی کی لیکن آج جب میں سما سٹا کو دیکھ رہا ہوں تو ایک قبرستان کی طرح مونجداروں کے کندرات کی طرح ریلوے سٹیشن تباہ ہو گیا ہے یہاں جو ملازمین کے لیے خوبصورت کوارٹرز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں سکول بن ہو گئے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ یہاں اس سما سٹا کے بستی سے تاتاریوں کی پہنچ گزری ہو جو انہوں نے فصلوں کو جلایا ہو بستیوں کو تباہ کیا ہو ریلوے سٹیشن کو تباہ کیا ہو اور اس تباہی اور بربادی پر افسوس ان کے اثار آپ کے چہروں پر میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت ہی پیارے بھائیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دل کی باتیں کروں میں بھی آپ کی طرح دیہاتی آدمی ہوں اور جس طرح آپ سادہ لوگ ہیں ایک زبان والے ہیں اسی طرح میں نے بھی دل میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے لئے لائی ہیں اور میں آج یہاں کے بذرگوں کے ساتھ یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ بات کرنے آیا ہوں میں جماعت اسلامی ذلہ باول پور کے امیر کا شکر گدار ہوں سید زیشان اختر کا جناب سید وقار الحسن کا کہ انہوں نے آپ لوگوں کے گھروں میں آ کر آپ کو اس اجتماع میں لائیا ہے اور مجھے یہ مقا مہیا کیا ہے کہ آپ سے بات کروں میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں پاکستان یہ ہمارا گھر ہے یہ ہم سب کا ہے یہ کسی قبیلے کا کسی خانے اور اڈیرے کا یا جاگردار کا نہیں ہے یہ بائیس کروڑ عوام کا ہے اور یہ واحد دنیا میں ملک ہے واحد مدینہ منورہ کے بعد کہ ایک مدینہ منورہ کی بستی تھی جو حجرت کے بعد نبیہ محرابان صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبی کی بنیاد پر ایک حکومت بنائی تھی اور چودہ سو سال بعد یہ دوسری بستی اور ملک ہے جو حجرت کے بعد انگریز کے خلاب طویل چبدجہت کے بعد آگ اور خون کے توپانوں اور دریاؤں سے گدرنے کے بعد یہ پاکستان بناتا قادی آدم محمد علی جناب انگریزی میں تقریر کرتا تھا یہاں کے لوگ ان کی تقریر کو نہیں سمجھتے تھے لیکن ایک بات کو سمجھتے تھے کہ جب وہ کہتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا تو لوگ جواب دیتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اور اس قلبے کی بنیاد پر لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا اپنے گربار کو قربان کیا اپنی عزتوں کو اپنے بیگمات اور بیٹیوں کے اسمتوں کو اس پاکستان پر نچاور کیا تو انگریز باگ گیا اور ہمیں پاکستان ملا لیکن چورتر سال گزر گئے آپ میں یہ سپید ریش بذرگ اب جوانتے اور بولے ہو گئے ایک دن کے لیے بھی ایک دن کے لیے اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آیا ایک دن کے لیے اور جس نظام سے لوگوں نے بغاوت کی اور قادی آدم کا ساتھ دیا قادی آدم کے بعد لوگوں نے انگریز کے ایجنٹوں نے اسی نظام کو برقرار رکھا اور آج چورتر سال بعد انگریز کے جانے کے بعد نہ عدالتوں میں کوئی تبدیلی اور انقلاب آیا نہ تعلیمی نظام میں کوئی انقلاب آیا نہ معاشی نظام میں کوئی انقلاب آیا قیام پاکستان سے قبل بھی انگریز کے ایجنٹ مسلط تھے اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہی لوگ مسلط ہے جنہوں نے انگریزوں کے بوٹ پالش کیے تھے جنہوں نے انگریزوں کے گوڑے مالش کیے تھے جنہوں نے آپ کی بزرگوں بزرگوں کے ساتھ غداری کر کے اس درتی کے ساتھ بے اپائی کر کے انگریز کا ساتھ دیا تھا جن کے سازشوں کی وجہ سے سلطان ٹیپو شہید ہوا جن کے سازشوں کی وجہ سے سراج الدولہ شہید ہوا وہی میر جاپر اور وہی میر صادق ان کی اولاد آج بھی تمہاری اوپر مسلط ہے ہم انڈیا سے جدا تو ہو گئے انڈیا میں کیا تھا وہاں ایک بڑی قوم ہندو تھی لیکن اس میں کچھ برہمن تھے وہ عزت والے تھے اور ایک بڑی قوم اس کا ایک شاخ شودر ان کا تھا جن کے کوئی عزت نہیں تھی ان کا سایہ بھی اگر کسی برہمن کو پلتا تو سزا اس کو ملتی اس کا جھوٹا کوئی نہیں کہتا تھا حتیٰ کہ برہمن جہاں رہتا تھا ان کی بات سننا بھی وہ شودر بات سنتے تھے تو سی سے پلا کر ان کی کان میں ڈالتے تھے کہ تمہارے کان اس کے قابل نہیں ہے کہ ہماری بات سنے قیام پاکستان کے بعد انگریز کا وہ ایجنٹ غلام وہ برہمن بن گیا اور جن کو بڑے بڑے رق بھی دیئے گئے انگریز نے دیئے تھے وہ جاگردار وہی اس ندام پر مسلط ہو گئے انہوں نے بینکوں سے قردی لیے سنتکار بن گئے انہوں نے اپنے بچوں کو باہر پڑھایا بیروکریٹ بن گئے ان کے بتیجے اور بانجے فوج میں گئے اور اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گئے پھر میڈیا ان کے قبضے میں بینک ان کے قبضے میں کارخانی ان کے قبضے میں سیاست ان کے قبضے میں جمہوریت ان کے لیے اور چورتر سال اسی صبح اور شام میں گزر گئے کہ جناب مسلم لیگ کی حکومت ختم ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہی پرانے لوگ ایک اور جھنڈے کے ساتھ ایک اور نعرے کے ساتھ ایک اور سلوگن کے ساتھ اس سبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوتی ہے پھر مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے پھر وہی لوگ برسر اقتدار آتے ہیں پھر ہم نے دیکھا زیاہ الحق کا ملکز شورا اسی میں بھی وہی لوگ تھے پھر پرویز مشرب کی حکومت اس میں بھی وہی لوگ تھے اور پھر پی ٹی آئی کی حکومت اس میں بھی وہی لوگ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیں آپ میرے بڑے بھائی ہیں آپ میرے دوست ہیں اگر پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور پرویز مشرب اور پی ٹی آئی کی حکومتوں میں کوئی فرق ہو تو آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں کہ ہاں اس میں یہ فرق ہے اتنا فرق ہے کہ ایک بڑا بھائی زبیر عمر مسلم لیگ کا لیڈر ہوتا ہے اور ایک چھوٹا بھائی اسد عمر پی ٹی آئی کا لیڈر ہوتا ہے دونوں کا گیراج ایک دونوں کا بنگلہ ایک دونوں کی پراپٹی ایک مامو کو ادھر بٹایا بتیجے اور بانجے کو ادھر بیجا بڑے صاحب کو ادھر بٹایا اور چھوٹے صاحب کو ادھر بیجا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوام یہ جو مسلسل جس کو شودر بنایا گیا حقوق سے محروم رکھا گیا عزت اس کے لیے منصب اس کے لیے ممبر اس کے لیے وزارت اس کے لیے برے کرسے اس کے لیے اور آپ کا کام ووٹ دینا آپ کا کام زندباد کے نعرے لگانا آپ کا کام ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی تعریف کرنا قرآن تو یہ نہیں کہتا ہے قرآن کا پیغام تو یہ ہے کہ تمام عدم انسان عدم کے اولاد ہیں اور عدم مٹی سے ہیں قرآن کا پیسن یہی ہے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بہتر قبیلِ نسل اور خاندان اور زبان کی بنیاد پر نہیں بہتروں ہیں جو عمل کے لیاز سے اچھا ہے جو کردار کے لیاز سے اچھا ہے میرے پیارے بھائیو جماعت اسلامی اسلامی جماعت ہے جمہوری جماعت ہے ترقی پسند جماعت ہے آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہتی ہے کہ یہ جو ملک پر قرضیں ہیں کون ٹکس دے کر اس میں کمی لاتا ہے آپ کا ٹکس آپ ٹکس دیتے ہیں میں ٹکس دیتا ہوں بزدار صاحب ٹکس نہیں دیتا ہے اب یہ اخبارات میں ان کی تفصیل آئی ہیں یوسف رضا گلانی صاحب نے ایک پیسہ ٹکس نہیں دیا جناب سردار بزدار صاحب نے صرف دو ہزار روپیہ ٹکس دیا ہے بڑا جاگردار میرے دوستو اس لیے قربانی آپ دیتے ہیں مزے وہ کرتے ہیں ایک انصاف ہے کہ اس بینس کو چارہ آپ کے لائیں اور مکن اور اردود اور لسی وہ پیئے اور یہ کہانی ایک سال کے نہیں ہے چورتر سالوں سے یہ کہانی جاری ہے میرے پیارے ہواییو آج آپ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ تین آدار پانچ سو روپے بھی بوری کاد اس کی قیمت میں اضافہ ہوا سات آدار روپیہ قیمت ہو گئی پھر سات آدار روپیہ ایک بوری کی قیمت تھی اس کی قیمت نو ہزار تک پہنچ گئی اور کل آج سو روپیہ اس میں مزید اضافہ ہوا آپ مجھے بتائیں کہ ایک ہزار نہیں دس ہزار روپیہ پی بوری جب آپ لیں گے تو اس کو اس کات کو آپ مٹی میں ڈالیں گے یا گھر کے ارماری میں رکھ کر اس سے کوئی تعویز بنایا جائے یا اس کو ایک مقدس چیز بنا کر چوما جائے یہ تو بہت بیوکوپ ہوگا کہ دس ہزار رفی بوری لے کر اس کات کو پھر مٹی میں ڈالیں میرے دوستو اب سوال یہ ہے کہ رات و رات اگر پی بوری کی قیمت میں آٹھ سو روپیہ اضافہ ہوتا ہے یہ کون کماتا ہے یہ اسی پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک وزیر مشیر جناب عبد الرزاق صاحب کا اس کے کارخانے ہیں وہ درامت کرتا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ رات و رات ہر کسان کے جیب پر ڈاکہ ڈالتے ہیں ہر کسان کا بچہ بھوکا رہ کر آپ کو پی کرتا ہے یہ ظالم یہ درندے یہ بچو یہ سام یہ اجدر ہیں یہ تمہاری ایمانوں میں موجود ہے یہ تمہاری سملیوں میں موجود ہے یہ تمہاری سیاست میں موجود ہے یہ تمہارے بنگلوں میں موجود ہے آپ محنت کرتے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے سوتے ہیں وہ بغیر محنت کے عرب پتی بن جاتے ہیں میرے دوستوں اور میرے بھائیوں ان لوگوں نے تمہاری معیشت کو تباہ کیا ایک روٹی کی قیمت پنڑا روپیہ نان کی قیمت آپ مجھے بتائیں پنڑا روپیہ نان کی قیمت ہو اور دیہات کے لوگ تو دو چار نوالے نہیں لیتے ہیں ماشاءاللہ تین چار نان بکا کر آپ کا میدہ نہیں برتا ہے دیہاتی لوگ پیدل چلتے پھرتے ہیں محنت کرتے ہیں زیادہ محنت تو زیادہ روٹی لیکن اگر پنڑا روپیہ فی روٹی ایک چولے کا پلے آدمی غریب ہوتا تھا تو چولے کے ساتھ کاتا تھا اب ایک سو پچاس روپیہ ملتان میں اس دن چولے کا ایک پلیٹ اخوانی صاحب بیٹا ہے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں پھر کیا کریں گے چائے کی قیمت چینی کی قیمت دال کی قیمت پٹرول کی قیمت ڈیزل کی قیمت چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور عمران کہتا ہے سبر کرو قبر میں سکون ملے گا سبر کرو اور بین الاقوامی حالات خراب ہیں تو باہر کی دنیا میں حالات خراب ہیں لوگوں کے امدنی بھی زیادہ ہے اپرچنڈیز بھی زیادہ ہے بے روزگاروں کو الاؤنس دیا جاتا ہے بیماریوں کے لیے علاج کا بندوست موجود ہے ہمارا ایک دوست لاہور کا تھا اسٹریلیا میں اس کا پٹرول پم تھا لگ ڈاؤن کی وجہ سے چار مہینے ان کو بن کے اپنا پٹرول پم مجھے اس نے بتایا کہ سرکار کے لوگ آئے مجھ سے پوچھا کہ چار مہینوں میں اب کتنا کماتے ہیں میں نے کہا میں اتنا کماتا ہوں تو جتنا میری کمائی کا اندازہ تھا وہ پیسہ انہوں نے مجھے دیا اور پھر ریکوست کی کہ اب آپ پٹرول پم بند کر لے لاک ڈاؤن ہے ہمارے ہاں کا یہی ہوتا ہے میرے پیارے بھائیو اس لیے ایک استحصالی نظام ظالم جاگرداروں کا نظام ان جاگرداروں نے تمہارے حال کو بھی تباہ کیا تمہارے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کیا انہوں نے ڈسپنسریوں کو استبل میں تبدیل کیا ہے انہوں نے پریعمری سکول میں اپنے گسٹوس اور میمان خانے بنائے ہیں انہوں نے انسانوں کو شودر بنایا ہے اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ حل کیا ہے کتنے بار پیپل پارٹی کی وجہے مسلم لیگ کی حکومت آئیں اور کتنے بار مسلم لیگ کی بجائے پیپل پارٹی کی حکومت آئیں لیکن ہر حکومت ہو سرمایہ داروں اور جاگرداروں کے وارنی آرے غریب کے زندگی میں کوئی فرق کوئی انقلاب نہیں آتا اور پھر پی ٹی آئی لائی گئی پی ٹی آئی کیا ہے پی ٹی آئی اس انجن کی طرح ہے جس میں دو پرزے ٹریکٹر کے ہو دو پرزے موٹر کی ہو دو پرزے ہیلیکاپٹر کی ہو دو پرزے موٹر سائیکل کی ہو تو موٹر سائیکل اور ٹریکٹر اور موٹر کار اور ہیلیکاپٹر کے پرزجات کو جوڑ کر ان سے انہوں نے بنائی پی ٹی آئی اب سوہ تین سال گزر گئے شور شرابہ تو ہے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جو آج عمران خان عوام کو بتا سکے یہ اچھا ہے ان کی خوش قسمت ہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ ماسک لگاتے ہیں تو ان کے وزرابی جب جیازوں میں بیٹھتے ہیں تو عوام سے محفوظ رہتے ہیں اس لئے کہ ماسک انہوں نے لگائے ہوتے ہیں اور موٹر میں ہوتے ہیں تو ماسک لگاتے ہیں لیکن ایک دن تو آئے گا یہ ماسک آپ اتاریں گے اور لوگ اپنے ہاتھوں سے آپ کے گریبان پکڑ کر تمہاری پٹائی تمہارے گروں کے سامنے کریں گے اس لئے کہ آپ لوگوں نے نئی نسل کے ساتھ دوکہ کیا ماں و بینوں اور بیٹیوں کے ساتھ دوکہ کیا اور سب سے ظلم یہی کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو بدنام کیا اب مدینہ کی اسلامی ریاست اور قومی سملی میں رمیش کمار ایک ہندو ہے انہوں نے ایک بل پیش کیا کہ بھئی ہر مذہب میں شراب حرام ہے اور یہ پاکستان کی حکومت غیر مسلموں کے نام پر شراب کا لائسنس دیتی ہے شراب پر پابندی لگایا جائے سکھ بھی اس کے خلاف ہندو بھی اس کے خلاف عیسائی بھی اس کے خلاف قرآن بھی اس کے خلاف تو سپیکر نے قومی سملی میں ممبران سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا راہ ہے شراب پر پابندی لگایا جائے پیپلز پارٹی مسلم لیگ پی ٹی آئی نے بیق زبان مطالبہ کیا کہ اس بل کوئی سملی میں پیش نہ کیا جائے اور شراب پر پابندی ہمیں منظور نہیں ہے شرم کی بات ہے کہ ایک ہندو مطالبہ کرتا ہے کہ شراب پر پابندی لگایا جائے اور مدینہ کی اسلامی ریاست کالمبردار کہتا ہے شراب پر پابندی نہیں لگی گی میرے دوستوں اور میرے بھائیوں یہ منافقت ہے یہ درہنگی ہے کیا مدینہ کی اسلامی ریاست میں سود نظام تھا کیا مدینہ کی اسلامی ریاست میں کرپشن تھی کیا مدینہ کی اسلامی ریاست میں وی آئی پی سسٹم تھا مدینہ کی اسلامی ریاست میں غریبوں کے لیے اور مالداروں کے لیے ایک نظام تھا میرے سمسطہ کے لوگوں حضرت عمر ابن خطواب کا نام سنا ہے آپ نے ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن مصر میں رہتا تھا مصر کے گورنر تھے عمر بن علاز اس نے نشہ میں اس کو گریبتار کیا اور گھر لاکر ان کو کوڑے لگائے حضرت عبد الرحمن ابن خطواب کو پتہ چلا اس نے گورنر مصر کو خط لکا کہ آپ نے میرے بیٹے کو نشہ کی جرم میں گریبتار کر کے ان کو گھر کے اندر کوڑے لگائے ہیں اور عام لوگوں کو گریبتار کر کے چوک اور چوراہوں میں کوڑے لگائے ہیں آپ نے بڑا ظلم کیا ہے میرے بیٹے کو موٹے کپڑے پہنا کر گدے پر بیٹا کر مدینہ بیجو اور جب ان کا بیٹا مدینہ لائے گیا تو چوراہ میں کڑا کر کے ان پر دوبارہ کوڑے برسائے گئے اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلامی حکومت میں ایک قانون ہوتا ہے ایک نظام ہوتا ہے میرے پیارے دوستو آج مدینہ کی اسلامی ریاست میں اسی طرح سود نظام جاری ہے جماعت اسلامی نے وہ پاکی شریعہ دالت میں کیس دائر کیا ہے کہ آئین کا آرٹیکل ترکی ایٹ اپ کے مطابق پاکستان میں ریبان نہیں ہونا چاہیے وہ پاکی شریعہ دالت کا پیسلہ لیکن عمران خان کی حکومت کہتی ہے کہ مدینہ کی اسلامی ریاست پاکستان میں سود کے بغیر نظام نہیں چلے گا سود کے نظام کو اور مضبوط کیا جو ٹکس آپ دیتے ہیں نو ہزار ٹریلین نو ہزار عرب ان میں تین اشاریہ تین ٹریلین آپ کا پیسہ سود میں چلا جاتا ہے پھر کیسا پاکستان ترقی کرے گا یہ مدینہ کی اسلامی ریاست ہے کہ آپ کے بڑے جج نے فیصلہ دیا ہے کہ کراچی میں بہت بڑی جامع مسجد مدینہ مسجد کو گرائے جائے اس لئے کہ سرکاری زمین پر بنائی گئی ہے اور بڑا جج کہتا ہے حکومت کا کام مسجد بنانا نہیں ہے تو جو سرکار مدینہ ہے انہوں نے حجرت کے بعد پہلا کام یہی کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد بنائی تھی مسجد نبوی بنائی لیکن آپ کے پاکستان کا بڑا جج کہتا ہے کہ اس مسجد کو گرائے جائے یہ سرکار کی زمین پر ہے انہوں نے بنیگالہ کے تین سو کنال زمین کو چند لاکھ لے کر ریگولرائز کیا لیکن اللہ کے گر کو ریگولرائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لئے دوستو اس ملک میں ہمارا دین اسلام وہ بھی مظلوم ہے اور اس ملک میں بائیس کروڑ پاکستان کے عوام بھی مظلوم ہے میں آپ سے یہی عرص کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی حل کیا ہے رونا بھی حل نہیں ہے سینکو بھی حل نہیں ہے میں آپ سے یہی اپیر کرنا آیا ہوں کہ اس ملک میں آپ نے جرنیلوں کو موقع دیا آپ نے مسلم لیگ کو بار بار موقع دیا جنہوں نے اپنے پراپٹی میں اضافہ کیا اپنی دولت میں اضافہ کیا پیپل پارٹی نے اپنی شگر ملو اور کارخانوں میں اضافہ کیا آپ نے پی ٹی آئی کو موقع دیا دیکھئے ایک سال قبل جناب عمران خان نے سال میں صرف دو لاکھ روپے ٹکس ادا کیا تھا اور ماشاءاللہ ایک سال میں اس نے اتنا کمایا کہ اس سال کے گوشواروں میں انہوں نے اٹن میں لاکھ روپے ٹکس ادا کیا تو انہوں نے تو کمایا لیکن آپ کو کیا مل رہا ہے اس لئے میں اپیر کرنے آیا ہوں کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں آپ ایک چانس ایک مقا ایک بار اپنا ووٹ اسلامی نظام اور جماعت اسلامی کو دے میں آپ کے سامنے کڑا ہوں میں دو بار سینئر منسٹر رہا ہوں میں وزر خزانہ رہا ہوں میں پلیننگ انڈیولپنڈ کا منسٹر میں جنگلات کا منسٹر رہا ہوں لیکن یہ سب کچھ کے باوجود بھی ہم ایک گھر میں رہتے ہیں ہمارے چار کمرے ہیں چار بھائیوں کا اور ایک کمرہ ہمارے حصے میں آیا ہے ہم چاہتے تو ہم خزانے کو اپنے لیے بنگلیو میں تبدیل کر سکتے تھے لیکن جماعت اسلامی کا کوئی فرد ہے جن کا نام نیب کو مطلوب ہو کیا جماعت اسلامی کا نام کسی سینیٹر اور ایمن ہے کسی منسٹر کا نام قرضہ لینے والوں میں ہے نہیں ہے پندورا پیپر میں پیپل پارٹی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی والوں کے نام ہے پاناما لیکس میں پیپل پارٹی پی ٹی آئی اور پاناما لیکس میں انہیں کے نام ہے اور ابھی پارن فنڈنگ کیس میں کس کا نام ہے کس نے جھوٹ بولا کس نے قوم کو دھوکہ دی کس نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا پی ٹی آئی کا نام سامنے آیا ہے انہوں نے جھوٹ بولا ہے اب اگر میں چاہوں تو ایک غیر جانب دارانہ تحقیقات کے لیے ضروری ہے کہ وزیر آزم استفادہ دے اور تحقیقات ہو جائے اگر اس نے سچ بولا ہے دوبارہ وزیر آدم بنے گا لیکن اگر اس نے جھوٹ بولا ہے پھر سزا ملنے چاہیے اس لئے کہ عمران خان نے ایک بار نہیں بار بار کہا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا لیکن انہوں نے جھوٹ کو یوٹرن کا نام دیا اور ہر صبح اور ہر شام جھوٹ بولتا ہے یہ حکومت جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے اس لئے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جاگرداروں سرمایہ داروں کو بڑے مواقع آپ نے دیئے ہیں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک موقع آپ جھومپڑی والوں کو دے دے ایک موقع آپ جیسے لوگ اپنے آپ کو دے دے ہجام نے ہجام کے بیٹے نے ہجام سے پوچھا تھا کہ ابو اگر گاؤں کا چودری مر جائے تو پھر چودری اگر وہ بھی مر جائے انہوں نے کہا پھر اس کا پوتا انہوں نے کہا کہ اگر وہ مر جائیں انہوں نے کہا کہ پھر اس کا بیٹا تو اس نے معصومیت سے پوچھا کہ ابو آپ کی باری نہیں آئی گی آپ بھی تو اس گاؤں میں رہتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں پیارے میری پتر میری باری نہیں آئی گی پھر معصومیت سے پوچھا کہ میری باری آئی گی انہوں نے کہا کہ نہیں پتر آپ کی باری بھی اس گاؤں میں نہیں آسکتی ہے یہ گاؤں چودری ہی کا ہے اس نے کہا کہ ابو پھر اس گھر کو چھوڑنا چاہیے پھر اس بستی کو چھوڑنا چاہیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بستی کو نہ چھوڑے آپ گھر کو نہ چھوڑے آؤ مل کر ایک جدوجہت کرے اس ملک کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنا دے اور ان چوروں اور لٹیروں کو اس بستی سے بگا دے جنہوں نے صدیوں سے آپ کو غلام بنایا ہے اب آپ جواب دے غلامی کی ان زنجیروں کو اگر توڑنے کے لئے آپ تیار ہیں ہم بھی سر بھگپ کریں ہیں ہر قربانی دینے کے لئے تیار ہے لیکن آپ کا ساتھ ہونا چاہیے آپ ساتھ دیں گے تو انقلاب آئے گا آپ ساتھ دیں گے تو نظام مستفع آئے گا کہے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے کہے ہو کر کہ ہم اندہ اس ملک میں ظالم جاگرداروں کی بجائے قرب سرمایہ داروں کی بجائے ہم اسلامی نظام کا ساتھ دیں گے دیں گے یا نہیں دیں گے اسلامی نظام کا ساتھ دیں گے شریعت کا ساتھ دیں گے دیں گے کے نہیں دیں گے شریعت کا ساتھ دیں گے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں گے ترازو کا ساتھ دیں گے ترازو عدل کا نشان ترازو انصاب کا نشان ترازو قیامت میں بھی انصاب اور ترازو دنیا میں بھی انصاب میں ایک بار پھر سمسٹا کہ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اسلام زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم ورحمت اللہ